یہ بنگلہ دیش کا پٹھالی گھڑ بھول ہے حجور کے شیرے سے بنتا ہے بنگلہ دیش کا چاول ہوتا ہے ناظرین پاکستان میں سرسوں کا ساگ گرین ہوتا ہے بنگلہ دیش میں لال ساگ ہوتا ہے یہ اس کا بیج ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہولسل میں لوگ لے کے جاتے ہیں کھیتی باری کرنے کے لیے دس اکڑ کے لیے کافی ہے یہ بنگلہ دیش کا ٹواتر کا بیج ہے یہ ناظرین بنگلہ دیش کی گوبی کا بیج ہے یہ بنگلی آ چاہ رہے ہیں لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں وہ شوق سے لے جاتے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کی تجارت نہ ہونے کے باوجود بھی آج منی بنگلہ دیش جو کہ کراچی میں ہے وہاں پر بنگلہ دیش کی ہر چیز ملتی ہے آئی بات کرنے والے ہیں کراچی میں موجود منی بنگلہ دیش کی کہ وہاں سے بنگلہ دیش کی کون کون سی پروڈکٹ ملتی ہیں لوگ جو وہاں پر بنگلی رہتے ہیں بنگلی بولنے والے ہیں وہ بنگلہ دیش کی کن چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور کتنی بڑی تداد میں بنگلہ دیش کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں تو آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزاری شہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بنے بلے ایکون کو بھی دبائیں تاں کہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیوکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ بنگلہ دیش کا پٹھالی گھڑ بھول ہے حجور کے شیرے سے بنتا ہے بنگلہ دیش کا چاول ہوتا ہے ناظرین پاکستان میں سرسوں کا ساگ گرین ہوتا ہے بنگلہ دیش میں لال ساگ ہوتا ہے یہ اس کا بیج ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہالسل میں لوگ لے کے جاتے ہیں کھیتی باڑی کرنے کے لیے دس اکڑ کے لیے کافی ہے یہ بنگلہ دیش کا ٹوانٹر کا بیج ہے یہ ناظرین بنگلہ دیش کی گوبی کا بیج ہے یہ بنگلی اچھا ہے لوگ بہت شوک سے کھاتے ہیں بہت شوک سے لے جاتے ہیں یہ ناظرین انڈیا کا مینگو پاپڑا ہے یہ بنگلہ دیش کے لوکی کا تیلے گی ہے اچھا بال ٹوٹ رہے ہو کمزور ہو رہے ہو خاص طور پر لوگ مانگواتے ہیں ہمارے یہ مشلی کا تیلے گی بنگلہ دیش میں چھٹکی بیٹا بولتے ہیں بنانے کا طریقہ بھی لکھا ہوا کاغاز میں کس طرح بنائے جاتا ہے یہ ایک ایک کر کے انگلی سے بنائے گی یہ پیٹ کے لیے جوڑوں کے درد کے لیے بہت بفید ہوتا ہے یہاں تک کہ پنجاب کے لوگ بھی فون کر کے مانگواتے ہیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا وہ مشلی تو تقریباً کون میں استعمال کرتے ہیں بہت ذائکے دار اور بہت ہی مہنگی مشلی ہے سب سے بڑی بات یہ اس پر کاٹے نہیں ہیں ٹائگر جنگا بولتے ہیں یہ فل سائز کا جنگا ہے اس کے لئے یہ بنگلہ دیش کے دھوتی ہے ہمارے نوٹی جو لنگی بولتے ہیں بنگلہ دیش کا اس کو رومال بولتے ہیں بنگالی میں اس کو گمچہ بولتے ہیں یہ بہت بڑا رومالہ یار یہ تو اسے بہت آس بندے آیا السلام علیکم ناظرین ایئر پاکستان کے ساتھ آپ کا مذبان احسان حمید آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین اس طرح میں موجود ہوں بنگالی بزار میں ناظرین ہم لوگ ہمیشہ ہی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ایسی ایسی چیزیں ڈھونڈ کے دکھائیں آپ خود حیران ہو جائے کہ ہمارے پاکستان میں ایسی چیزیں بھی ایسی مارکٹس بھی اگزیسٹ کرتی ہیں ایسی مارکٹس بھی ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے وہاں پہ بہت سپیشل چیزیں بک رہی ہوتی ہیں سیل ہو رہی ہوتی ہیں جو ہماری لائف میں بہت اہم رول بھی پلے کرتی ہیں آج میں موجود ہوں کراچی موسا کالونی میں آج میں آپ کو دکھاؤں گا مختلی بنگالی چیزیں میرے ساتھ ابھی موجود ہیں بنگالی ہوتے ہیں تاریخ اس کے یہ تقریبا نونیس سو ستر سے پہلے کا ہی ہے جی اس سے آ رہے ہیں شروع میں تو یہ اپنے علاقے والے کو سمالہ کرتے تھے موسا کالونی کے جو مشری بازار ہیں تو الحمدللہ سارے کراچی کے سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں گلشن اقبال اور گلشن محمار تمام ازلا کے لوگ یہاں پر آکے خریداری کر رہے ہیں چونکہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر جو میٹھا پانی کے علاوہ کھارا پانی دونوں قسم کا مشری پائے جاتے ہیں کھارے پانی کا بھی اور میٹھے پانی کا تو آپ کے پاس ساری بنگالی چیزیں ہی ہوتی ہیں تقریبا نمدلہ بنگالی ہوتی ہیں تو لوگ کیوں پسند کرتے ہیں ان چیزوں میں عام چیزوں اور اس میں کیا منفرد ہے منفرد یہ ہے کہ جو لوگوں اپنے بنگلہ دیش میں کھا کر آئے تھے تو ان کو کہتا ہے یارا ٹیسٹ مل جائے وہ پرانی یاد تازہ ہو جائے اور کوئی وجہ نہیں ہے تیسٹ بھی اچھا ہوتا ماشرل ایسی بات نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ پرانی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے خاص طور پر جو آئے تھے یہاں پر مطلب انویسو بھاتر کے بعد یہاں پر آئے تھے تو اب وہ جو بڑے بڑے تھے وہ کہتا ہے بھائی ہمارے لیے بنگالی دیش کوئی بھی چیز ملے تھوڑا سا لے آنا حالانکہ ریڈ اس کو پہوز جادہ ہے کرنسی ڈبال ہے اور ڈائریک فلیٹ ہے نہیں تو اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا لی آنا تھا کہ ہماری تھوڑی سی یاد تازہ ہو جائے اچھا مجھے ہی بتا ہے کہ اب آؤ جو داد آپ کے ادھر سے ہی ہیں کہ ادھر ہی ہیں ابھی ادھر سے ہی ہیں ابھی آپ کے ادھر آپ جاتے بھی رہتے ہیں مگلہ دیش کے نہیں نہیں بھی انیس سو بانوے میں ایک چکر لگا تھا اسے ویزا بہت مشکل سے مل رہتا ہے اور قوانین بھی بڑے سخت ہیں تو رشتہ دار ادھر ہی بیٹھے ہیں آپ کے سارے ادھر سارے بیٹھے ہیں جی تو آپ کے پاس کیا کیا ہوتا ہے کس کس میں ڈیل کرتے ہیں مجھے بتاتے ہیں آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں سارا ہمپورٹ آپ کر رہے ہیں جی الحمبر اللہ اسے ساری بنگالی مارکیڑی بولتے ہیں نا جی کیا آپ مجھے چیزیں دکھائیں گے پھر کیا کیا ہے جی سب سے پہ نہیں تو یہ یہ بنگلہ دیش کے پٹالی گڑھ بولتے ہیں خجور کا گڑھ بولتے ہیں اور جو پاکستان میں جو ہے گھنڈری کا ہوتا ہے اور بنگلہ دیش میں صرف یہ خجور کا ہوتا ہے یہ اس کا تو برفی جیسا ٹیسٹ ہے یار نازر بڑا ہی کمال ٹیسٹ ہے اور یہ چیک کریں کیسے پوروی کی میریاں ہیں نا بہت کمال ٹیسٹ ہے اور خاص طور پر ہمارے بنگالی لوگ اس کا پیٹھا بناتے ہیں ایک جس طرح کھیر ہوتا ہے جس طرح بنگالیوں میں پیٹھا بناتا ہے تو اس میں بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چاول کو پیستے ہیں اور اس میں ناریل ڈالتے ہیں اور یہ والا گھڑ ڈالتے ہیں پھر اس کو پکاتے ہیں ناظرین جی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش کا یہ خجور سے بنا ہوا بنگالی گھڑ ہے اسے وہاں بہت زیادہ پسند کرتی ہے لائک کرتی ہے اور اس طرح میں بنگالی مارکٹ میں کھڑا ہوں تو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں گھڑ ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت کمال ہے مجھے بڑا پسند آ رہا ہے میں لے کے بھی جاؤں گا کیا قیمت وغیرہ ہے کیونک پی اٹھ گائیں یہ ٹین کسم کا ہے دکھائیں باقی کسمنوں کا میں کون سکی ہے ایک چھوٹے نسل کا ہوتا ہے ایک بڑے نسل کا ہوتا ہے یہ کجور کو اس کا شیرہ بنا ہے دکھائیں اسایز میں آتا ہے یہ اور اس سائز میں آتا ہے اس اس کے میں ٹیسٹ میں رہا ہے Dziękuję یہی ہے Scientific اور اس میں کیا فرق ہے اور ایک بلاک نمہ کی طرح ہوتا ہے یا لوگ کی طرح ہوتا ہے کہ اس کا بھی ہاتھ ہوتا ہے کہ زیادہ پر várias چل وغیرہ مطلب آم گوڑ وہ گنڈری کا ہوتا ہے پاکستان میں جو گوڑ جتنے بھی آپ کو ملیں گے سارے کے سارے گنڈری کا ہوتا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے نا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے زہ بردر اچھا چی یہاں تو بہتو نہیں بن سکتا یہ نہیں نا یہاں پہ نہیں بن سکتا وہاں پہ سپیسل بن سکتا ہے ایک نمبر آئے یا دو نمبر آئے گا وہاں سے وہاں سے نہیں بن سکتا یہ آپ چیک کر سکتا ہے اچھا اس کے علاوہ اور کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ کے بعد اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ بنگلہ دیش کا چاول ہوتا ہے یہ بنگلہ دیش کا چاول ہے یہ فل سائز ہے دیکھیں گھوڑ سے دیکھیں لگا رہا ٹوٹا ہوا ہے لیکن یہ ساب ہوتا ہے قدم میں چھوٹ آئے گا یہ خاص طور پر لے جاتے ہیں کھیر بنانے کے لیے اس کی خوشبو بہت پیاری ہوتا ہے کھیر زیادہ بنتا ہے یہ بنگالی مچھلی اور اس کا بڑا کمبینیشن یہ بھی بنا کھاتے ہیں اچھا اس کی کیا قیمت ہے یہ تو تیرہ سو روپے کلو ہے تیرہ سو روپے ہے ناظرین یہ بنگالی یہ پیچھے میں اگر دکھا بھی پاؤں ہوں یہ پتہ نہیں اب کیا لکھا ہوا ہے یہ لکھا بھی ہوا ہے ناظرین یہ بنگلہ دیش کا ہے اچھا اور کیا دکھائیں گے اس کے علاوہ یہ ہے بنگلہ دیش کا مرمورہ بھی بولتا ہے یہ چوبیس سو روپے کلو ہے یہ ایک پاؤں کی تھیلی ہے جو ہم چھے سو روپہ پاؤں بیشتے ہیں چھے سو روپہ پاؤں یہ کھانے والا ہے نا یہ کھاتے ہیں خاص طور پر رمضان آرہا ہے رمضان میں تو سارے موری استعمال کرتے ہیں یہ چیک بھی کر سکتے ہیں ناظرین کے پیچھے یہ اس کا اصل اوریجنل تھیلی ہے یہ بنگلہ دیش کا پیچھے لکھا بھی ہوا یہ پڑھ بھی سکتے ہیں یہ ہے ہندی لکھوں میں نہیں بنگلہ دیش ہے یہ بنگالی ہے ہے بنگلہ دیش یہ پہ لیکھاتے ہیں بنگلہ دیش جس то لب میں لکھاوا ہے بنجلہ دیش بنجلہ دیش اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کیا نہ Sunka اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ اسی کا قسم ہے یہ چیرہ بولتا ہے اس کو اچھا یہ چاول کا cap چیرہ بھالتا ہے چوڑا بھی بولتا ہے اس کو چیرہ بھی بھولتا ہے یہ کعافت ہے یہ اس کو بگو کے نرم ہوتا ہے اس کو جو ہے دھائی کے ساتھ کھاتے ہیں اس کے بعد کھانے پینے میں یہ کچھ چٹنی وٹنی ہے املی شملی نہیں ہملی کھانی ہے یہ بنگلے دیش کے چلپے کی چٹنی ہے یہ بنگلے چلپا کیا ہوتا ہے؟ چلپے یہ ایک کھٹا مٹھا آئیٹم ہوتا ہے جس طرح آپ کے یہاں پر لیمون ہوگی رہا ہوتا ہے تو بنگل میں ایک چلپے ہوتا ہے یہ اس کا ہوتا ہے جہاں چٹنی ہے بہتا بہتا بڑا مزے دار جاکے دار ہوتا ہے مطلب کھانے پیدا میں چیز دیتا ہے چول وٹنیکی بھرام ناگے اور اس کے ساتھ یہ ایک بیر کی چٹنی بھی ہوتا ہے یہ بیر ہے یہ بیر کی چٹنی ہیں ناظرین یہ بنگلی بیر کی چٹنی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں کھانے پیدا میں چیز اس کا دبالہ کر دیتی ہے چھیک ہے اس کی کیا قیمت ہے؟ اس کے یہ 80 روپر ہم بھیجھتے ہیں یہ کاروں کو پیٹ بے ہے یہ ایک کا عم با رہی ہے نا دیٹا میں نے اس اینڈیا کا عم پاپڑ یہ ایک ایسے بکتے ہیں یہ ایسے دیگاری بنگeadش کے عم پاپڑ نے ہی ٹھیک پاپڑی کو یقیشنم دیکھ سے اس میں میں تھا کتابے کے پیٹ سٹا ہے یہ بنگالی پاپڑ ہے عام کا مہنگو کا بنا ہوا ہے اور یہ بھی انڈین مہنگو کا بنا پاپڑ ہے جو آپ کھائیں گے تو اور یہ مزے کا اچھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس یہ بنگالی اچھا ہے بہت زائکے دار یہ پران کمپنی بنگلے دش کی مشہور کمپنی اچھا یہ پران کمپنی کا اچھا ہے لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں وہ شوق سے لے جاتے ہیں ایک بوتل یہ تقریباً بارہ سو تیرہ سو روپے اور تیرس کیسا ہوتا ہے اس کا تیرس بڑا ذائقہ دار ہوتا ہے خود بھی کھاتے ہیں گھر میں بہت کم اس لئے مہنگا بہت زیادہ ہے ہاں بہت کم کھانا ہوتا ہے یہ اچھا جی تو اس کے علاوہ کچھ ہے بنگلے دش کا ہمارے پاس یہ کچھ بیج بغیرہ بھی ہیں اچھا بنگلہ دش کے بیج ہیں یہ بنگلے دش کی بیج ہیں کس چیزی بیج ہے یہ لال ساگ کے بیج ہیں لال ساگ ہوتا ہے ساگ جسے پوئی ساگ ہوتا ہے یہ بیج آتا ہے جو کہ ہمارے سے ہول سیل میں لوگ لے کے جاتے ہیں کھیتی باری کرنے کے لیے زمینوں میں لگانے کے لیے ایک کیجی کا ہے ناظرین یہ بنگلہ دیشی ساگ کا بیج ہے جو آپ اپنی سکرین پیس ٹائم دیکھ رہے ہیں اور یہ ایکسپورٹ کوالٹی کا بنا ہوئے اس کے پیچھے بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں دیکھنا چاہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایکسپائر وغیرہ تو نہیں ہوتے ہیں یہ دو سال کا گارنٹی ہے تو یہ کتنے کا ہے یہ دوہزار روپے کلو ہے تو کتنا ہے ڈال یہ کتنے مطلب کیتوں یہ پورا یہ تو نہیں ہے تو دس اکڑ کے لیے کافی ہے اچھا تو یہ بکتا بھی ہے پاکستان میں آہا علم دلالہ پہ مطلب جس طرح سرسوں کا ساغ ہوتا اس طرح یہ ساغ ہوتا ہے بلکل بلکل تو اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ یہ تو پورا جس میں جو آپ پانی ملیں گے پانی بھی لال لال ہو جائے گا ناظرین پاکستان میں سرسوں کا ساغ گرین ہوتا ہے بنگلہ دیش میں لال ساغ ہوتا ہے یہ اس کا بیج ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں بکتا بھی اچھا ہے ٹیسٹ بھی اس کا اچھا ہے اسی طرح پکاتے ہیں یہ اگر اس کا ساغ لیں گے تو یہ سو روپے کلو ساغ بکتا ہے اچھا کیا بات اور اس کے لیے یہ سارے بنگلہ دیش کی بیج تو جی بیوہ یہ تھی ویڈیو لوگ چاہتے ہیں کہ جو کچھ بنگلہ دیش میں کھایا تھا اسی چیز کا ٹیسٹ پاکستان میں مل جائے تو تقریباً اس شعر کے اوپر تمام چیزیں بنگلہ دیش کی ہیں بنگلہ دیش کے بیج ہیں جو پاکستان میں کھیتی باری کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں پاکستان میں تو ایسی کئی چیزیں ہم نے دیکھی جو بنگلہ دیش سے ہیں اور پاکستان میں بکتی ہیں پاکستان کے موسیٰ کلونی کراچی میں رہنے والے منی بنگلہ دیش میں ہر وہ چیز ملتی ہے جو بنگلہ دیش کی ہے بنگلہ دیش کی یاد کو تازہ کرتے ہیں بنگلہ دیش کی چیزیں استعمال کر کے اور آج بھی وہ چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں جو بنگلہ دیش سے تعلق رکھتی ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کرنا چاہتے ہیں ضرور کمیٹ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ موسیقی